ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناسٹی ٹاگ ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمگیہ وبا کرونا کے وار برقرار ہیں کرونا وارث کی چہتی لہر مزید 68 قیمتی انسانی جانے نکل گئی جبکہ ایک ہی روز میں دو ہزار نو سو اٹھائیس نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا وزیراعظم کہتے ہیں افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بہران ایک ساتھ جنم لیں گے روز چین پاکستان کا افغانستان میں قومی مفاہمت اور اجتماعیت کی حامل حکومت کی ضرورت پر زور وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان موسکو میں بین الحکومتی کمیشن برائے تجارت و سرمایہ کاری کے جلد اجلاس کے نکات کا متمنی ہے پاکستان و نیوزیلینڈ کا پہلا ون ڈے میچ منصوب کر دیا گیا مہمان ٹیم نیوزیلینڈ کے تین کھراریوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آ گئے عدالت نے ترکدکار اینگن الٹان سے فراڈ کرنے والے ملزم کی زمانت خارج کر دی ملزم کے خلاف آئی جی پنجاب کے حکم پر نو سربازی کا مقدمہ درج ہوا تھا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارس سے 68 افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد ستائیس ہزار بہتر ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اٹھارہ ہزار ساست سو انرجاس ہو گئی مزید چاندہ ہیں اس ریپورٹ میں ان سی او سی کے تازہ تحرین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار نانسو اٹھائیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ انیس ہزار چار سو تیس سن میں چار لاکھ اٹھالیس ہزار چھ سو اٹھاون خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستر ہزار تین سو اکیانوے بلوچستان میں بتیس ہزار سات سو سات گلگت بلتستان میں دس ہزار دو سو بائس اسلام آباد میں ایک لاکھ تین ہزار سات سو بیس جبکہ آزاد کشمیر میں تین تیس ہزار چھ سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ ستاسی لاکھ چالیس ہزار تین سو چھپن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون ہزار چھ سو چھپنس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ بارہ ہزار نانسو باون مریض سے حیطیاف ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار نانسو ساٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں بارہ ہزار تین سو پینٹالیس سن میں سات ہزار دو سو چوبیس خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار تین سو چوون اسلام آباد میں آٹھ سو پچانوے بلوچستان میں تین سو چوالیس گلگت بلتستان میں ایک سو بیاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو اٹھائیس مریض جان سے ہاگ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی خودمختاری کا احترام کرتا ہے افغانستان میں تالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے اور وہاں کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی تالبان کو افغانستان میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تاجکستان کے دار الحکومت دو شمبے میں وزیر آزم عمران خان نے شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اس کا مسئلہ سب کو مل کر ہر کرنا ہوگا افغانستان کو اس کے اپنے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا اسے تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بہران ایک ساتھ جنم لیں گے عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے خودمختاری کا احترام کرتا ہے اور وہاں امن کا خواہ ہے پاکستان سمجھتا ہے افغان عوام اپنے فیصلے خود کریں افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے اور وہاں کی حقیقت دنیا کو تصنیم کرنا ہوگی طالبان کو افغانستان میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہمیں خطے میں عالمی چالنجز کا سامنا ہے اور ہم نے مل کر ان مسائل سے نمٹنا ہے موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا چالنج ہے خطے پر عالمی حدت موحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرہ مرتب ہوئے پاکستان میں ہم نے بہتر موحول کے فروغ کے لیے شجرکاری مہم شروع کی ہم نے ملک کے ہر اس حصے میں پودھ لگائے جہاں سبزہ نہیں تھا پاکستان روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں انسانی اور سماجی اور معاشی پیچیدہ صورتحال اور خطے میں مہجرین کی الغار کے خطرات پر اپنی تشویش کا اثار کرتے ہوئے افغانستان میں پرامن زندگی کی واپسی اور معاشی بحالی کی ضرورت پر سوٹیا ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم اور سی ایس ٹی او کے سربراہی اجلاسوں کے انعقاد کے موقع پر روس، چین، پاکستان کے وزرائے خارجہ اور ایران کے نائب وزیر کی دو شمبے میں اہم ملاقات ہوئی ہیں دوران ملاقات افغانستان کی اُبھرتی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے خصوصی تبادلہ خیال ہوا شرکان افغانستان اور مجموعی طور پر خطے میں امن سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنے عظم کا آدھا کیا وزرائے افغانستان میں قومی مفاہمت اور اجتماعیت کے حامل حکومت کی ضرورت پر سور دیا گیا جو ملک کی تمام نستی اور سیاسی قوتوں کے مفادات کو مد نظر رکھے دوران ملاقات افغانستان کی موجودہ صورتحال اور لاحق خطرات خاص طور پر دہشتگردی کے پھیلاؤ اور منشات کی ترسیل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر سور دیا گیا وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، عوامی روابط بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان میں قیام امن کو ناگزیر سمجھتا ہے افغانستان میں انسانی بنیادوں پر خوراک اور عدویات کی فرہمی کو یقینی بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امدادی سامان کے چار جہاز کابل قندھار، خوز، مزار شریف میں بھیجوا چکا ہے اس نازک مرحلے پر افغان شہنیوں کو تنہا نہ چھوڑا جائے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد عملی جامعہ پہنانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے میچ منصوب کر دیا گیا پی سی بی کے مطابق سیریز سیکیارٹی خدشات کے پیش نظر ملتوی کی گئی ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ راول پنڈی سٹیڈیم میں دو پہہ دھائی بجے شروع ہونا تھا اور پاکستان اٹھارہ سال بعد اپنی سرزمین پر نیوزیلینڈ ٹیم کی میزبانی کے لیے تیار تھا تاہم مہمان ٹیم نیوزیلینڈ کے کھلاریوں میں کوویٹ کیس سامنے آنے کی وجہ سے میچ منصوب کر دیا گیا تماشائیوں کو تمام پروٹوکولز کے باوجود اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی جازت نہیں دی گئی جبکہ پاکستان اور نیوزیلینڈ دونوں ٹیموں کے کھلاری بھی ہوتل میں موجود ہیں میچ منصوب ہونے پر شائقین نے مایوسی کا اظہار کیا پی سی بی حکام کے مطابق سترہ سے اکیس ستمبر تک جاری رہنے والی سیریز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ترک اداکار اینگن الٹان سے فراٹ کرنے والے ملزم کاشف زمیر کی زمانت خارج کر دی گئی ملزم پر ترک اداکار کو پاکستان بلا کر فراٹ کرنے کا الزام ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترک اداکار اینگن الٹان سے فراٹ کرنے والے ملزم کاشف زمیر کی زمانت خارج کر دی گئی ملزم پر ترک اداکار کو پاکستان بلا کر فراٹ کرنے کا الزام ہے لاہور میں سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ رانہ راشد نے ملزم کی درخواست زمانت پر سمات کی دوران سمات پروسیکیوشن نے بتایا ملزم پر ترک اداکار اینگن الٹان کو پاکستان بلا کر فراٹ کرنے کا الزام ہے ملزم کے خلاف آئی جی پنجاب کے حکم پر نو سربازی کا مقدمہ درچ ہوا تھا خیال رہے کہ کاشف زمیر نے ترک اداکار کو پاکستان بلانے کے لیے دس لاکھ ڈالرز کا محایدہ کیا تھا اور انہیں صرف آدھی رقم ادا کی رقم پوری نہ ملنے پر ارتغل غازی کے ہیرو اینگن الٹان وطن واپس روانہ ہو گئے تھے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بجرہ خان، سارا، سانہ کادی، کاؤک فارو کی، ننٹی زلفکار، سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان